پروپوگنڈوں سے بچیں اور مذہب کو سب سے زیادہ نقصان خدارہ پروپوگنڈا ہمیشہ مذہب کے نام پہ ہوتا ہے امام حسین کو کربلا میں شہید کرنے سے پہلے ایسے ہی مار دیا گیا ایویل مار دیا گیا نہیں پہلے خط صادر کیا گیا سائن کروائے گے کس بات کے حسین مرتد ہو گئے بنومیہ کے دور میں علی کے اوپر کفر کا فتوہ نہیں لگا علی کو مشرک نہیں کہا گیا علی کو گالیاں نہیں دی گئے بغز کے سینگ نہیں ہوتے ہیں جو دور سے چمک جائیں پروپوگنڈے کے سینگ نہیں ہوتے ہیں جو دور سے نظر آ جائیں پروپوگنڈا کہتے ہی اسے ہیں جسے سادہ لوگ جوان سمجھ ہی نہ پائیں اسے ہی تو پروپوگنڈا کہتے ہیں تم حیران رو پریشان رو چل کے آ رہا ہے تم سمجھ رہے ہو کہ نبی دنہ فلاں صاحب فلاں صاحب پہ ٹوپی پینہ رہے ہیں اور تمہارے ذر پر ٹوپی رکھوں تمہیں نہیں پاتا ہے اہلِ تحقیق بنو اہلِ جستجو بنو پروپوگنڈا اسلام کا سب سے بڑا شخصیت کشی کا سب سے بڑا اسلحہ پروپوگنڈا ہے پروپوگنڈا کرے ہیں جنابِ والا فلاح صاحب بیان بڑی اچھے بیانات فلاح موضوع بڑی اچھے بیانات ہر چیز پر اچھے بیانات پھر آئے صاحب وہ ایسے ہیں پروپوگنڈے ہیں اور جو پروپوگنڈا کا شکار ہو گیا اس نے کیا کیا کربلا میں حسین ابن علی کو قتل کر دیا جائے جو پروپوگنڈا کا شکار ہو گیا انسان کا سب سے بڑا دشمن اہلِ بیت کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار اگر بنو میانے اٹھایا تھا تو پروپوگنڈا کا ہتھیار تھا سنا بچوں والی باتیں نہیں ہیں کہ بکریوں کے بچے دے دیئے تھے رات میں اور رات میں یا صبح یا آدھی رات میں وہ بکریوں کے بچے چوئی کروالی ہیں اور پھر ان سارے بچوں کو کہا کہ آمد تمہارے گرزے آلی بکری چھوڑا لیے یہ پروپوگنڈا ہے نماز میں حضرت کے سر پہ ضربت لگی شام میں باقاعدہ کسی نے یہ ایک روایت ہے اتنی معتبر نہیں لیکن روایت ہے ایک افواہ تھی شام میں کسی نے کہا کہ مسجد میں مطلب آلی نماز پڑھتے تھے وہ کبھی کبھی ہم آج کے دور میں کبھی کبھی ہم کسی کے اوپر ایسے الزامات لگاتے ہی کسی کی محبت میں یاد رکھو میں بہت کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کبھی کبھی ہم کسی کی محبت میں اندھی ہو کے ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں جنہیں روز محشر کھڑے ہوگے تو ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں الزام وہ لگاؤ جسے آلی محمد یا خدا کے سامنے کھڑے ہوگے ڈیفینڈ کر سکتے ہو نہیں تو بگرنا دنیا میں بھی ظلیل ہوگے اور آخرت میں بھی ظلیل ہوگے